دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو تھوڑا سا گیپ آیا ہے ویڈیوز بنانے میں لیکن جنہوں نے مجھے بہت ساری ایمیلز کی ہیں جنہوں نے مجھے بہت سارے کمنٹس کی ہیں ان تمام کمنٹس میں ڈیفرنٹ قویشنز بھی پوچھے ہیں جو میں فردر ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا آنے والی ویڈیوز میں لیکن آج کی جو ویڈیو کا مین پرپس ہے کہ ای وانٹو تیل یو پیپل کہ what is فارماسیسٹ ایک فارماسیسٹ کیا ہے ایک اسسسٹن فارماسیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک ٹرینی فارماسیسٹ اور ٹرینی اسسسٹن فارماسیسٹ کیا ہوتا ہے میک اٹ کلیر کہ یہ جو میں آپ کو کونسپ بتانے جا رہا ہوں کسی بھی گلف کنٹریز کو کسی بھی عرب کنٹریز کو آپ لے لیں اس کے علاوہ سپیشلی یو ای میں تو سب سے پہلے میک اٹ ویڈیوز میں کہ what is فارماسیسٹ یاد رکھیے گا وہ سٹوڈنٹ کہ جنہوں نے ٹویلتھ گریٹ کے بعد یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد فور یئرز آف ڈگری کی ہے اور that is بیچلر ڈگری اور ماسٹرز ڈگری وہ سٹوڈنٹ اگر یہ سٹوڈنٹ یو ای میں آ کے جاب کرتے ہیں تو دے بل بی کنسیڈر ایس اف فارماسیسٹ اسی طرح اسسسٹن فارماسیسٹ کا مطلب وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ٹویلتھ سٹینڈرڈ اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ٹویئرز، ٹریئرز، ڈپلومہ یا ٹیکنیشن کا کورس کیا ہے تو ایسے فرینڈز یو اے ای یا کسی بھی گلف کنٹریز میں اس اسسسٹن فارماسیسٹ ہائر ہوتے ہیں میکٹ ویری کلیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارماسیسٹ آ رہا ہے اور وہ فارماسیسٹ کچھ عرصے تک تو اسسسٹن رہتا ہے لیکن بعد میں وہ فارماسیسٹ ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ اسسسٹن فارماسیسٹ اور اسسسٹن آپ تب ہی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہاں پر آ کر ان کے جو لائسنسنگ اگزیم ہے وہ پاس کیا ہو اور اس کو پاس کرنے کے بعد آپ جاب سرچ کریں یا آپ کو جاب آفر جو آفر ہوتی ہے اگر ان کیس آپ نے ایکزیم اٹیمٹ نہیں کیا کوئی بھی ایم او ایچ ڈی ایچ اے یا ہاتھ اور آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزا ٹرینی ہائر کریں گے نو میٹر کے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے میبھی فائیو ویئر ٹین ویئر لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے ایکزیم پاس کرنے کا تو آپ کو ایزا ٹرینی ہی رکھا جائے گا تو تمام بینیفیٹس پر آپ کو ٹرینی ہی کے مل رہے ہوں گے یہاں فردر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا یاد رکھئے گا چاہے you are a pharmacist or you are an assistant pharmacist اگر آپ کی پوسٹ ڈگری ٹوئیئرز ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو ایکزیم لکھنا ہے آپ کو ایکزیم اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ کو ایکزیم اٹیمٹ کرنا ہے پوسٹ ڈگری ایکسپیرینس پوسٹ ڈگری جو آپ نے ڈگری پاس کی اس کے بعد آپ جوپ کریں گے وہ جوپ ایکسپیرینس آپ کا کاؤنٹ ہوگا فور ایکزیم اس کے ساتھ ایک چیز آپ اور بھی کلیئر کر لیجئے کہ جو بھی آپ ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں تو ایکسپیرینس داز ناٹ مین کہ آپ کوئی بھی ایکسپیرینس لے آئیں کوئی بھی ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ لے آئیں اور آپ جوپ آپ ایکسپیرینس کے لیے ہو جائیں گے نو آپ اگر فارماسیس کی جوپ کرنا جیسے آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ریٹیل فارماسیس میں ہاسپیٹل فارماسی میں کمیونٹی فارماسی کی فیلڈ میں ان تمام فیلڈ میں آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ نے سیلز کی جوپ کی ہے مارکیٹنگ کی جوپ کی ہے کسی ویرہاوس وغیرہ میں جوپ کی ہے پروڈکشن میں جوپ کی ہے اپنے ملک میں یا کہیں بھی اور یہاں آپ آکے ایکسپیرینس لیٹر لے کے آتے ہیں اور آپ ایکزیم کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو دوستو امید ہے میں آپ کو کلیر کر پایا ہوں کہ اسسسٹینٹ کیا ہے ٹرینی کیا ہے اور فارماسیسٹ کیا ہوتے ہیں لیکن اس کے بہوجود جیسے کہ جتنی بھی مجھے ایمیل ریسیب ہوتی ہیں میں تمام کا ریپلائی کرتا ہوں جتنی ڈیوٹیل سے پاسیبل ہو میں ریپلائی کرتا ہوں اور کمیٹس کا بھی ریپلائی کر رہا ہوتا ہوں لیکن even sometimes it takes time اور زیادہ time بھی نہیں ہوتا اور you know in that case اگر آپ کو پھر بھی سو that سو کوشش کی کہ آپ کو جوانا ڈیوٹیل explain کر سکو لیکن اگر پھر بھی آپ کے پاس کچھ questions موسیقی